ماں ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک جو ہے بہت ہی اہم عنوان پر روشنی دالنے کوشش کروں گا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ خریب آنے والا ہے اور ان خریب جو ہے یہ مہینے سے ہم گزرنے والے ہیں اور جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اعتقاف کرتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جسے شب خدر کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر سکاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے ہمیں جو خرچ کرنا سکاتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکاتا ہے یہ وہ مہینہ جس کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور تلاوتِ قرآن کرتے ہیں رات میں خیام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے پچھلے تمام گناہ ماف کروالیتے ہیں تو گویا ایک ایسا مہینہ ہم پر سایہ فگن جس کو ہم کہیں گے ایسا مہینہ ہم پر آنے والا ہے جو مہینہ بہت 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 زیادہ خصوصیتوں کہاں ملے اس کے فضائل اگر جاننا ہے تو اس کے اوپر جو میرا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے جو کہ تخبیر میں کہا چار گھنٹے پر جو ہے مشتمل ہے جو رمضان کے فضائل آپ ضرور اس کو دیکھیں بہت رہا اس مہینے کی کئی فضیلتوں کے اندر یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ذکر اذکار کا مہینہ بھی بنایا اور اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں جہنم سے آزادی دلا سکتا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اچھے عامال کر کے ہم جنت میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں بہرحال اس مہینے کی جو ہے بڑی ہی فضیلت اور بالخصوص اس مہینے کے آخری اشرے کی فضیلت اور زیادہ ہے اس لئے کہ اس میں شعب قدر ہو سکتی ہے اس کی تعاقراتوں میں سے کوئی اکراج شعب قدر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری اشرے کو اعتقاف میں جو ہے گزارتے ہیں اور اعتقاف کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں اور جو ہے اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کرتے اللہ کا ذکر کرتے دنیا سے الہدگی اختیار کر لیتے اور اسی طرح شعب قدر کو بھی اسی جو ہے آخری اشرے میں اعتقاف کے ذریعے آپ جو تلاش کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ موقع دہ رہی کہ آپ نے ساری زندگی رمضان کی آخری اشرے کا آخری دس دن کا اعتقاف کیا اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا اور ایک بار آپ کسی وجہ سے اعتقاف نہیں کر پائیں تو آپ نے اس اعتقاف کو شوال میں کیا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کے اعتقاف کو رمضان کے اعتقاف کو کتنا اہمیت دیتے کہ آپ اس کو پورا زندگی کرتے تھے سنتِ موقع دہ رہی اس کے علاوہ آپ آخری جب آپ کا سال تھا اس سال آپ نے وفات پائی پھر رمضان نہ پایا اس سال بیس دنوں کا کیا اور ایک مرتبہ آپ نہیں کر پائیں کسی وجہ سے تو آپ نے اس کو بعد میں شوال میں دور آیا میں سمجھتا ہوں اس سے پتا چلتا ہے اس چیز کی اہمیت تو آج کا میرا عنوان اعتقاف کے پاس کیونکہ اب رمضان ہے بہت سارے لوگ آخری اشرے میں اعتقاف کرنا چاہتے ہیں اور بہت کسرت سے لوگ سوالات کرتے ہیں اعتقاف کیسا کرے کیسے داخل ہو کتنی دن بیٹھے کہاں سے شروع ہو کہاں ختم ہو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کس مسجد میں بیٹھے مرد ہو تو کیسا کرے عورت ہو تو کیسا کرے کیا یہ درست ہے اس میں باچھی بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں تو میں نے سوچا بہت زیادہ بہتر ہوں گا کہ گنوان کی شکل دے دوں تاکہ جو سوالات ہیں وہ سوالات کے جواب بھی آ جائیں اور میرے علمیں بھی اور سامعین کے علمیں بھی اضافہ ہو جائیں تو بہر یاد اعتقاف کی تعلق سے میں رکھنے والا ہوں تو اعتقاف کی اہمیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے آخری زندگی کہ آخری رمضان ابھی اس دن کیا ایک بار نہ کر پائے تو آپ نے شوال مطلب رمضان کے بعد والے مہینے میں اس کو دہر آیا مطلب اس کو کیا اس سے اس کی اہمیت پتا چل جاتی ہے اور کیوں نہ ہو آخری عشرے کی جو اہمیت اتنی زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں اعتقاف کرنے کی ایک حکمت یہ بھی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں لیلت الخضر آتی ہے اور لیلت الخضر ہزار مہینوں سے افضل ہے تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ لیلت الخضر بھی مل جائے اور بندہ اعتقاف میں ہو مطلب مکمل طور سے دنیا سے مو مڑے ہوئے ہو اور ایک جگہ اپنے آپ کو سمٹ کر اللہ کے ذکر کے لئے اس نے جمع کر لیا ہو اور اللہ کے ذکر اور دین کے علاوہ وہ نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کام کرتا ہے یا درگی اور کتنا افضل ہے نا کہ آخری اشرا بھی پا لیا اعتقاف بھی ہوا اور خدر بھی پا لی شعبی خدر کو بھی حاصل کر لیا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء لکھتے حکمت یہ بھی ہے کہ لیلت الخضر پانے کے لئے جو ہے کیوں تو آخری اشرا ہے بہت اہم اشرا ہے اور اس میں لیلت الخضر بھی آتی ہے اعتقاف سے بہتن بہرحال کوئی ذریعہ اس کو حسل کرنے کا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو ہے جو ہے لیلت الخضر کو تلاش کرنے کا یہ بہرحال بہتن ایک ذریعہ بھی ہے اور اعتقاف اعتقاف ایک ایسی چیز ہے اعتقاف کے ذریعے ایک بندہ دنیا سے مو موڑ کر دنیا داری سے مو موڑ کر اور بزنس اور تجارت کو ترک کر کے آخری اشرا میں جو بہرحال آج کل کا ماحول ہے خرید اور خروف بزنس اور تمام بہرحال دنیا داری سمجھتی ہے رمضان شروع ہوتا ہے پہلا اشرا کم دنیا داری نظر آتی ہے دوسرا اشرا دنیا داری بڑھ جاتی ہے اور تیسرا اشرا تو ایسا لگتا ہے پورا دنیا داری کے لیے تیسرا اشرا میں کپڑے خریدنا ہے تیسرا اشرا کے اندر جو ہے مینہ بزار لگنے والا ہے تیسرا اشرا کے اندر سائی راتوں میں کیا کھائیں گے اس کو ہم کو بہار جا کر اپنے آب اور تاب کو اپنے ہائٹس کو پہنچتا ہے ویسے ویسے ہم لوگ عمل کے اعتبار سے کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے رمضان اپنے تاب کو پکڑ رہا ہے اپنے آخر کی طرف جا رہا ہے اور کیوں نہ ہو کسی بھی چیز کی خاتنے بعد کیونکہ زیادہ غم ہوتا ہے یا زیادہ لگا ہوتا ہے زیادہ تو چھوڑی آپ ایک مہینے کا رمضان چھوٹا سا ایک سفر کر رہا ہے بورنگبات سے نکل رہا ہے کسی شہر پہ آپ جا رہے ہیں تو جب وہ شہر پہ پہنچنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں گو اس سے آپ نے ایک بار بھی بات نہیں کی پورے سفر میں تو ابھی اترتے وقت تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آپ بولتے ہیں میں اتر رہا ہوں یہاں علاقے نہ اس سے پوچھ کے آپ کو چڑھنا ہے اس کو بول کے اترنا ہے لیکن ایک لگاہ ہو جاتا ہے صرف بیٹھ کر دیکھنے کوئی دوسری تو ابنزان اب خاتمے کی طرف ہے اور ہم لوگ دنیا داری کے بلکل اروج پر ہوتا ہے گھر کی صاف صفائی ہیں گھر دول رہے ہیں صوفوں کے کور بدلے جا رہے ہیں دیواروں کو رونکھ اور رنگت کی جا رہی ہے اور صاف صفائی ہو رہی ہے اور عید کے لئے کیا بنے گا پلاننگ ہو رہی ہے لیکن وہ مہینہ جس کو گزارنا ہے جیسے جس کے بعد عید آتی ہے اس کو ایسے نہیں گزارے تو عید کا کیا مانا رہا عید تو اس کے نہیں جس نے کھایا پیا اور خوب عوڑا اور خوب پہنا عید تو اس کے اس نے تقوی اختیار کیا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی اس مہینے کے اندر اور اپنے لئے مغفرت جو اللہ سے طلب کی جنت کا جو ہے راستہ اپنے لئے بنا لیا یہ اصل بات ہے بھائے ریال